جی ایس ہربل ہولسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہائے تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں سانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹرابلز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کوئل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلیہ واسحابیہ اچمعین الیوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا و بعصفیہم رسولا من انفسہم يتلو علیہم آیاته ویذکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم و سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الاحسان قال ان تعبد اللہ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک او كما قال علیہ الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدتم من لساني يفقه قولي معزز علماء کرام اور قابل قدر بزرگو اور دوستو جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے میرے انوان کا اعلان ہوا ہے کہ فتنے گوہر شاہی اور اس کے گمراہ کن نظریات اس فتنے کے تعلق سے چند باتیں ضروری اور بنیادی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فتنہ کس بنیاد پر ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے یا اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے یا اس کو فروغ دیا جا رہا ہے کس نام پر اور کس نام سے کس بنیادوں پر اس کو پھیلائے جا رہا ہے گوہر شاہی کے عقائد اور نظریات کو اور اس کے خود ساقتہ ذکر کو پھیلائے جا رہا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں بزرگو اور دوستو اور قابل قدر علماء کرام یہ گوہر شاہی فتنہ جو ہے یہ اصل میں تصوف کے عنوان سے سلوک اور تصوف کے نام پر اس کو پھیلائے جا رہا ہے اور اس کے عقائد کو بتایا جا رہا ہے اور ذکر کے نام پر مجلسیں صدائی جا رہی ہیں تو اب ہمارے پاس ہمارے جن بھائیوں کے ذہنوں میں تصوف کا حقیقی معنی اور مفہوم نہیں ہے وہ تصوف کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں وہ تصوف کے نام پر ایسے ہی پاکھنڈیوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی گمراہ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کے مجلسوں میں شریک ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی عوام کو تصوف کا جو صحیح معنی اور مطلب ہے صحیح مفہوم ہے اس کی جو صحیح حقیقت اور سچائی ہے وہ ہم اپنی عوام کے سامنے رکھے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں تو تصوف کے سلسلے میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تسکیہ و احسان اس کتاب میں حضرت مولانا علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ سراحت کے ساتھ تصوف کی جتنی چیزیں ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں آپ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور اسی طرح ہمارے جتنے اکابیر ہیں حضرت مولانا حکیم المد حضرت مولانا اشرف علی تحانوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا منظور نومانی رحمت اللہ علیہ ان بذرگوں نے مختلف رسائل کے ذریعے مختلف کتابوں کے ذریعے تصوف کی جو سچائی ہیں تصوف کا جو اصل معنی اور مقصد ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور پھر تصوف کے نام پر لوگوں نے جو رسومات گھڑ لیے ہیں یا رسمیات کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں بلخصوص حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے ان کا بہت زیادہ رت فرمایا ہے اور ان کی بہت تردید فرمائی ہے تو پہلے نمبر پر ہم کو تصوف کی حقیقت سمجھنا چاہیے اور اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہیے میرے بھائیوں بذرگوں اور دوستوں اسلامی عقائد اور تعلیمات یہ بلکل اس کا جو اہم خاص پہلوں ہے وہ جامعیت کا پہلو ہے یعنی اسلام پوری زندگی سے بحث کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ گوشوں پر اسلام زندگی کے کچھ شعبوں میں کچھ گوشوں میں اسلام کی رہنمائی ہو اور دیگر شعبے جو ہیں وہ اسلام کی رہنمائی سے خالی ہو ایسا نہیں ہے زندگی کے جتنے شعبے اور جتنے گوشے ہیں اسلام ان تمام کے سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے چاہے عقائد ہو عبادات ہو معاملات ہو معاشرت ہو اسی طرح اخلاق ہو ان ساری چیزوں کے بارے میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے جب ہم تصوف کے بارے میں اسلامی لٹریشر کو پڑھتے ہیں اور اس کا متعلق کرتے ہیں تو قرآن مجید تصوف تو یہ ایک اجمی اسطلح ہے یعنی اجم میں یہ اسطلح چل پڑی ہے اور عوام میں ایک عوامی اسطلح ہے تو عوام میں چل پڑی ہے لیکن اصل میں قرآن مجید کی اسطلح میں قرآن مجید کے الفاظ میں اس کا اصل نام تسکیہ ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کے جو مقاصد بیان فرمائے گئے اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی آیات کو پڑھ کر سناتے ہیں اور دلوں کی صفائی کرتے ہیں دلوں کا تسکیہ کرتے ہیں تو حضرت مولانا علیمیان ادویر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کے زبان میں تصوف نام ہے تسکیہ کا اور اسی طرح حدیث میں اس کی جو تعبیر ہے وہ احسان کی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ حدیث جبرائیل ہے مشہور حدیث ہے اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریات فرمایا کہ مل احسان اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ كأنك ترا فإن لم تكن ترا فإنہو یراک کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو یا اگر یہی قیفیت تمہارے اندر نہیں پیدا ہو رہی ہے تو کم از کم اتنا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ تصوف کی حقیقت بیان کی گئی اب یہاں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ انسان ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے اور اسلامی جو تعلیمات ہے اس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے اور اس کا تعلق باطن سے بھی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاحِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا یعنی جو ظاہری گناہ ہے اس کو بھی چھوڑ دو اور جو باطنی گناہ ہے اس کو بھی چھوڑ دو تو یہ ظاہر انسان کا ظاہر ایک اس کا جسم ہے اور انسان کا باطن اس کی روح ہے اور اسی طرح ایک کوئی مثال اگر ہم ذہن میں رکھنا چاہے تو مثال ہے اس کا جو باطن ہے وہ اس کا مغس ہے تو یہ ہر چیز کا ایک ظاہر اور باطن ہوتا ہے تو اسی لئے اسلامی جو تعلیمات ہے اس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے اور اس کا تعلق باطن سے بھی ہے اب یہاں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے مثال کے طور پر نماز ایک عبادت ہے نماز ہم پڑھتے ہیں ایک اہم ترین فریضہ ہے نماز کا ظاہر کیا ہے کہ آدمی کا بدن پاک ہونا کپڑے صاف ہونا قبلہ رخ ہونا اور جگہ کا صاف ہونا جو ارکان نماز شرائط نماز یہ نماز کا ظاہر ہے اور شریع احکام کا تعلق ظاہر سے ہے اب پھر نماز کا باطن کیا ہے نماز کے باطن میں اس کا خشوق اور خضو ہونا یعنی دل کی قیفیت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہونا اور ذہن یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا خشوق اور خضو یہ نماز کا باطن ہے تو اس لئے اب ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ شریعت ہو یا طریقت ہو اس کا مجموعے کا نام دین ہے شریعت طریقت سے الگ نہیں ہے اور طریقت شریعت سے الگ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ تسکیہ ہو تصوف ہو یا احسان ہو یہ ظاہر اور باطن دونوں کے مجموعے کا نام ہے ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے اس میں فرق نہیں کر سکتے کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے اور شریعت کے احکام الگ ہے طریقت کے تخاذے الگ ہے یہ چیز الگ نہیں ہو سکتی اس سلسلے میں جو بزرگان دین گزرے ہیں اولیاء اللہ گزرے ہیں اور جو تصوف کے حوالے سے جن کی خاص شناخت اور پہچان ہے وہ حضرات فرماتے ہیں کہ تصوف کیا ہے کہ ہر حال میں ذات باری تعالیٰ کا استہزار رکھنا اور یہ سمجھنا کہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یا اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت بغیر طریقت کے گمراہی ہے اور طریقت بغیر شریعت کے زندقہ ہے یعنی آدمی خطرناک طریقے سے گمراہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ علمنا حاذا مقید بالکتاب والسنہ ہمارا یعنی ہم صوفیہ کا جو علم ہے یہ کتاب والسنت کے ساتھ یعنی شریعت کے ساتھ مقید ہے جو چیزیں شریعت کے مطابق ہوں گی شریعت کے موافق ہوں گی وہیں قابل قبول ہے وہیں قابل عمل ہے شریعت سے ہٹ کر جو چیزیں ہوں گی وہ ناقابل قبول اور مردود ہیں پیرانے پیر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خرب حاصل کرنے کا جو سب سے قریبی راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے اور شریعت کی پیروی کرنا ہے تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے اور تصوف کس چیز کا نام ہے یہاں مجھے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث جو مشہور شخصیت ہے ان کا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے کمرے پر تشریف لے جا رہے تھے اچانک ان کے خادم نے عرض کیا کہ حضرت یہ رئیس الاحرار ہے مولانا حبیب الرحمن لدیانوی جو اپنے وقت یہ بہت بڑے سیاسی رہنما تھے بہت اور مشہور مقرر تھے مختلف جلسوں میں پروگراموں میں ان کی خطابت مشہور تھی تو خادم نے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں تو حضرت شیخ کا معمول یہ تھا کہ دن میں ملاقات کا معمول نہیں تھا تو انہوں نے خادم سے عرض کیا کہ ٹھیک ہے بلالاؤ اور وہ صرف حضرت مولانا حبیب الرحمن لدیانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور سوال کر کر واپس ہو جاؤں گا اور بعد میں آ کر اس کا جواب لوں گا تو برحال حضرت مولانا حبیب الرحمن لدیانوی رحمت اللہ علیہ سڑیاں چڑھتے ہوئے ہی انہوں نے مسافحہ کیا اور مسافحہ کرتے کرتے انہوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ تصوف چس چیز کا نام ہے اب یہ سوال میں آپ کو دے رہا ہوں کل پڑھ سو آ کر اس کا جواب لے کر جاؤں گا تو حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اتنی دیر تک انتظار کرنے کی ذہمت نہیں ہے تصوف کس بلا کا نام ہے یہ پوچھ رہے ہو تسحیح نیت نیت کی تسحیح کرنا بس اسی کا نام تصوف ہے پھر حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی ابتداء انم الاعمال بالنیات ہے اور انتہا جو ہے منتہا جو ہے وَأَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَحْ تو یہ جواب سنتے ہی وہ فوراً حیران ہو گئے مولانا حبیب الرحمان لدیانوی رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے کہا تو میں نے تو چونکہ وہ تھوڑا لیڈر خسم کے آدمی تھے اور انہوں نے کہا کہ تم یہ جواب دوگے تو میں یہ اعتراض کروں گا پھر یہ جواب دوگے تو یہ اعتراض کروں گا لیکن ایسا آپ نے جواب دیا کہ مجھے اعتراض کا موقع ہی نہیں ملا تو یہ حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیت کی اصلاح کرنا اسی کا نام تصوف ہے باقی جتنے یہ سب مجاہدے ہیں مراقبے ہیں اور ذکر اذکار ہیں یہ سب اسی کی تربیت کے لئے ہیں اصل جو مقصد ہے وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ اور اس کا جو منتحہ ہے اَن تَعْبُدَ اللَّهِ كَأَنَّكَ تَرَحْ تو یہ تصوف کی حقیقت ہے سچائی ہے جو ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہے اور اسی کو یہ حقیقی تصوف اور تصوف کی حقیقت یہی ہے تو یہ پہلی بات ہماری جو ہے یہ تصوف کی حقیقت کے سلسلے میں اور اس کی جو سچائی ہے اس کے بارے میں ہے اب دوسری بات ہم یہاں جو فتنے کا تذکرہ کیا گیا چونکہ تصوف کے نام پر یہ فتنہ پھیلائے جا رہا تھا تو اس لئے تصوف کا حقیقت کو مستحضر کرنا ہمارے لئے اہم تھا اب یہ جو فتنہ ہے گوہر شاہی فتنے گوہر شاہی اس کا بانی ہے ریاض احمد گوہر شاہی ونیس سو اکتالیس میں راویل پنڈی پاکستان میں یہ پیدا ہوا اور دو دو ہزار ایک میں دو ہزار ایک برطانیہ میں اس کی موت ہوئی یہ جہنم رسید ہوا ونیس سو اٹھینو نائنٹین ایٹی نائن میں اس نے سرفروشان اسلام کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی یہ اس کے اس کے تعارف کی مختصر سی وداحت ہے کہ ونیس سو اکتالیس میں یہ پیدا ہوا اور دو ہزار ایک میں اس کی موت ہوئی برطانیہ میں اور بازابتہ جو فتنے کا بنیاد رکھا اس نے انجمن سرفروشان اسلام کے نام سے وہ ونیس سو اٹھینو میں نائنٹین نائنٹین ایٹ میں اس نے یہ بنیاد رکھی ہے اب یہاں اس کے کچھ باطل عقائد اور نظریات کی وداحت ہے تو یہاں ہم کو جاننا چاہیے کہ اس کے جو باطل عقائد اور نظریات ہے چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا باطل عقائد اور نظریات کی باطل کیا ہے بلکہ کفریہ عقائد اور نظریات ہے چنانچہ پہلا جو اس کا نظریہ ہے پہلا جو اس کا عقیدہ ہے وہ شریعت اور طریقت کے درمیان فرق کرنا یعنی شریعت کو الگ کرنا اور طریقت کو الگ کرنا اور یہ بتانا کہ دونوں چیزیں الگ ہے ایک مرتبہ ریاض احمد گوہر شاہی کے پاس ایک امریکہ کے ایک خاتون آئی اور اس نے اس سے کہا کہ میں اسلام خبول کرنا چاہتی ہوں تو اس نے کہا کہ کون سا اسلام شریعت والا اسلام یا محبت والا اسلام اس لئے کہ شریعت کے خانون الگ ہے اور محبت کے خوانین یعنی اس کے زبان میں طریقت کے خوانین الگ ہے اس نے کہا کہ شریعت کے خوائد طریقت پر لاغو نہیں ہوتے اور طریقت کے خوائد جو ہے وہ شریعت پر لاغو نہیں ہوتے پھر اس نے مثال دیا جیسے امریکہ میں ٹرافک کے خوانین جو ہیں وہ انڈیا میں جو ٹرافک کے خوانین ہیں وہ لاغو نہیں ہوتے تو اس طرح اس نے شریعت اور طریقت کے درمیان فرق کر دیا اور اس میں کھلی وضاحت کر دی تو یہ جو اس کا نظریہ ہے یہ دراصل یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے اور اسلامی فلسفہ اور اسلامی فکر کے خلاف ہے اس لئے کہ اسلام میں ایسی کوئی تقسیم ہی نہیں ہے جیسا کہ ابھی اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ شریعت علم شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شریعت اور طریقت دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم اور ملزوم ہے شریعت کے بغیر طریقت کا تصور نہیں ہے اور طریقت کے بغیر شریعت کا تصور نہیں ہے البتہ آدمی اگر طریقت پر نہیں چلا تو وہ گنہگار ہو سکتا ہے لیکن اگر شریعت کو نظرانداز کر دیا شریعت کو ٹھکرا دیا صرف طریقت کو پکڑ کر رہا تو پھر وہ زندیق بن جائے گا تو اس لئے اسلامی نقطے نظر سے اور اسلامی فکر اور فلسفہ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے تو یہ جو ریاض احمد گوہر شاہی کا یہ جو نظریہ ہے یہ شریعت کے خلاف ہے اور اس نے جو مثال دی ہے وہ غلط ہے ہمارے پاس اس لئے کہ ہمارے علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ طریقت اگر منزل ہے تو شریعت اس کا راستہ ہے منزل تک آدمی جب اسی وقت پہنچے گا جب صحیح راستے پر آئے صحیح راستے کو وہ اختیار کرے اگر منزل کو پہنچنا ہے لیکن وہ راستہ ہی غلط اختیار کرے گا تو راستے کے خلاف جائے گا تو وہ منزل نہیں پہنچے گا اور بعض علماء نے لکھا کہ شریعت اگر جسم ہے تو طریقت اس کی روح ہے تو اس لئے روح کو سوارنے کے لئے اور اب ہم کو ظاہری عامال بھی کرنا پڑے گا ظاہری عامال کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے تو اس لئے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو یہ پہلی چیز ہے جو شریعت اور طریقت کے خلاف یہاں پر ابھی بھی ہمارے ماحول میں ہمارے سماش میں بعض نام نیہات جو مشائقین ہیں جو بہت سارے بعض جگہوں پر سجادہ نشین بنے ہوئے ہیں اور طریقت کا ڈھونگ رچاتے ہیں وہ جب بھی ان کے پاس شریعت کی بات کی جاتی ہے نماز پڑھنے کی بات کی جاتی ہے یا روزہ رکھنے کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہیں ہم کو نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح وہ اپنے آپ کو شریعت سے الگ کرتے ہیں لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو یہ سوچ جو ہے یہ اسلامی فلسفے کے خلاف اور اسلامی سوچ کے خلاف ہیں یہاں مجھے حضرت مولانا حمید الدین آخی الحسامی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یاد آیا اور انہوں نے کہا مزاہیہ انداز میں اکثر پورے دکن میں ان کی تخرینیں بہت زیادہ مشہور ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ کہ یہ جو جاہل پیر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں ہم یہاں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں پہنچے ہوئے ہیں لیکن ان سے پوچھو کہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ جنت میں پہنچے ہوئے نہیں ہیں وہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں تو اس لئے ان کے پہنچے ہوئے بولنے کی جو بات ہے اس سے اثر لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے یہ جو ریاض گوھر شاہی ہے اس کا پہلا فلسفہ ہی یہ ہے کہ طریقت الگ ہے شریعت الگ ہے لیکن اسلامی نقطے نظر سے خود جو بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے ہم کو جو تعلیمات دی ہیں جتنے چاہے سلاسل اربع سہروردیا ہو نقش بندیا ہو قادریہ ہو چشتیا ہو جتنے ہمارے پاس بزرگان دین گزرے ہیں سب کا مشن اور سب کا مقصد یہی تھا کہ آدمی طریقت میں اسی وقت کامل ہو سکتا ہے جب وہ شریعت پابند شریعت ہو اور متبع سنت ہو سنت کی پیروی کرنے والا ہو اور شریعت کی پابندی کرنے والا ہو تب ہی وہ طریقت میں کامل ہو سکتا ہے تو برحال یہ اس کا پہلا گمراہ نظریہ تھا جو آپ کے سامج اس کی وضاحت کی گئی دوسرا اس کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے ایمان ہے اس کے بعد آمال ہے لیکن ان کا ماننا کیا ہے ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ پہلے آمال ہے اس کے بعد ایمان ہے یہ لوگ ایمان کو یعنی عقیدے کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ پہلے آمال ہے بعد میں ایمان ہے ایمان اور ہے آمال اور ہے تو یہ ان کی ایک گمراہ بات ہے میرے بھائیو بزرگو اور دوستو اس کا گمراہ ہونا بلکل واضح ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے تو اس کو عمال سے پہلے ہی بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں آپ اکثر پڑھیں گے تقریباً ساٹھ ستر مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عمل سے پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے تو میرے بھائیوں بزرگو اور دوستو جب ایمان رہے گا تو آدمی کے آمال قابل قبول ہوں گے ایمان کے بغیر آمال قابل قبول نہیں ہے اگر آمال ہی کی اہمیت ہوتی اور ایمان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر یہ کفر اور ایمان کا جو مارکہ ہے یہ مارکہ ہی سرگرم نہیں ہوتا اس لیے کہ دیگر مذاہب کے جو ماننے والے لوگ ہیں دیگر مذاہب کے جو پیروکار ہے چاہے وہ ہمارے برادرہ روی وطن ہو کرشچن ہو اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہو آمال ان کے پاس بھی اچھے ہیں اچھے کام وہ بھی کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں رفاہی کام کرتے ہیں اور اپنے طریقے پر عبادت جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں لیکن ان کی یہ آمال قابل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے دنیا ہی میں ان کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ان کے آمال کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا تو یہ کفر اور ایمان کا جو مارکہ ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے اگر ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں آمال ہی ہوتے تو یہ کفر اور ایمان کی جنگ قائم نہیں ہوتی اس کا رد اگر ہم کرنا چاہے تو آر ایک مثال ہمارے سامنے ہے منافقین کی مثال آپ سامنے رکھئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاء اکا المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون کہ منافق بھی گواہی دیتے تھے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اور رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں اب یہاں اگر آپ ان کے عامال کو دیکھیں گے ان کے عامال میں وہ مسلمانوں سے پیچھے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام نماز ادا کرتے تھے آپ کی مجلسوں میں شریک ہوتے اور جہاد وغیرہ میں شریک ہوتے سب جگہ شریک ہوتے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یہ جو ان کا جو مضمت کی گئی اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد عامال نہیں ہے عامال میں تو ان کے ٹھیک ہے عام مسلمانوں ہی کی طرح ان کے عامال ہیں نماز پڑھنا روزے رکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہونا ساری باتیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں لیکن چونکہ ایمان میں وہ جھوٹے ہیں اور عقیدہ ان کا خراب ہے اس لئے وہ ان کے لئے فرمایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ ایک زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کریں گے کہ تمہیں ان کی عبادتوں پر رشک آئے گا تمہاری عبادتیں تم اپنی عبادتوں کو ان کے مقابلے میں کم تر سمجھو گے اور وہ بہت زیادہ خوبصورت انداز میں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں گے بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان کے دل سے ایمان اس طرح نکل جائے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ عامال تو پورے بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان کی تلاوت کو بیان فرمایا ان کے نمازوں کو بیان فرمایا لیکن جب ایمان کی بات آ رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ان کے دل سے اس طرح نکل جائے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو یہ جو ریاض احمد گوہر شاہی کا جو نقطے نظر آپ کے سامنے رکھا گیا ایمان پہلے ہیں یا آمال پہلے ہیں ہمارا جو عقیدہ ہے ہمارا جو نسریہ ہے اسلامی جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ایمان ہے اسی لئے قرآن مجید میں بار بار ایمان کو پہلے بتایا گیا اس کے بعد آمال کو بیان کیا گیا اور پھر اس کے مقابلے میں ایمان کے بغیر آمال ناقابل ہے قبول ہے آمال مردود ہے تو یہ دوسرا عقیدہ آپ کے سامنے رکھا گیا تیسرا جو عقیدہ ہے قرآن مجید کے بارے میں ہے قرآن مجید کے بارے میں ہمارا اور پورا عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری آسمانی کتاب ہے اور محفوظ ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا اس میں کوئی چینجس نہیں ہوا اس میں کوئی تبدیلی اور ترمیم نہیں ہوا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے قرآن مجید کو ناصل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسلامی عقیدہ ہے اب اس کے بالمقابل ان کا جو ریاض احمد گوہر شاہی کا جو عقیدہ ہے اس کو آپ دیکھئے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ظاہر میں تو تیس پارے ہیں جو ہمارے پاس جو موجود ہے ظاہر میں تو تیس پارے ہیں لیکن اس کے باطن میں دس پارے اور ہیں یعنی ٹوٹل چالیس پارے ہیں تیس پارے ظاہری ہیں اور دس پارے باطنی ہیں تیس پاروں کا علم تو سب کو دیا گیا یعنی جو جمع قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن جمع ہوا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن جمع ہوا وہ تیس پارے تو یہ سب کو ملے ہیں لیکن باطنی جو دس پارے ہیں اس کا علم سینہ بسینہ ہے اور اس کا علم صرف مجھے ہی دیا گیا کسی اور کو نہیں دیا گیا اس طرح اس کا ماننا ہے اب یہ بتائیے کہ یہ لوگ کیا تصور لوگوں کو کیا اللہ تعالیٰ کا قرب دے سکتے ہیں کیسے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معارفت اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اس طرح کا گمراہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہوئے یہ بالکل شیعہ کا عقیدہ ہے شیعہ اسنا شریوی یہی مانتے ہیں کہ قرآن مجید کے چالیس پارے ہیں تیس پارے تو موجود ہے اور دس پارے جو ہے وہ بکری کھا گئی ہے اس طرح ان کا ماننا ہے تو برحال یہ تیسرے نمبر پر قرآن مجید کا قرآن مجید کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ اب یہ پھر اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی قرآن مجید کے دس تیس پارے تو ہمارے سامنے موجود ہے اور اس میں جو کچھ احکام ہیں تعلیمات ہم کو معلوم ہو رہی ہیں کہ اس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اس میں زکاة ادا کرنے کا حکم دیا گیا سود حرام قرار دیا گیا شراب حرام قرار دی گئی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی یہ سب تیس پارے جتنے ہیں قرآن مجید کی اس کی تعلیمات ہیں لیکن آپ لوگ جو باطنی دس پاروں کی بات کر رہے ہو اور باطنی جو دس پاروں کی بات بتا رہے ہو اس کی تعلیمات کیا ہے اس کی تعلیمات کی بھی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک دو مثال ہے جیسے اس نے کہا کہ یہ جو تیس پارے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں کہ نماز پڑھو اطلو اقیمی الصلاة نماز قائم کرو نماز قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں لیکن دس پارے کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ نماز مت پڑھ نماز اگر تو پڑھے گا تو گنہگار ہو جائے گا پھر کیا کرنا چاہیے نماز کے وقت اللہ تعالی کا تصور دل میں لائیے اور اللہ تعالی کی محبت کو اپنے سینے میں جھگائیے اس سے تمہاری نماز ادا ہو جائے گی یہ دس پاروں کا علم ہے اسی طرح اور اس نے کہا کہ یعنی زکاة ادا کرنا ہے ڈھائی پرسنٹ پر زکاة ادا کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے یہ کہہ رہا ہے کہ دس پاروں کی تعلیم یہ ہے کہ تو ڈھائی پرسنٹ تو اپنے پاس رکھ باقی نائنٹی ایٹ جو ہے باقی جتنا مال ہے اس پر زکاة ادا کر تو اس طرح گمراہ عقائد اور گمراہ نظریات یہ دس پاروں کے حوالے سے اس نے بیان کیے ہیں تو یہ قرآن مجید کے بارے میں ان کا تیسرا جو عقیدہ آپ کے سامنے رکھا گیا وہ قرآن مجید کے سلسلے میں ہیں چوتھی بات اس کی یہ بھی ہے کہ یہ شخص اصل میں وحدتِ ادیان کا پیروکار ہے اور وحدتِ ادیان کا علم بردار ہے وحدتِ ادیان کا مطلب کیا ہے کہ تمام مذاہب ایک ہے اور تمام مذاہب حق ہے تمام مذاہب سچ ہے اور جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ all is well کہ سب ٹھیک ہے سب درست ہے اب لوگ اس کو بہتر انداز میں سمجھانے کے لئے بولنے کے لئے کہتے ہیں کہ دریائیں الگ الگ ہے لیکن سب جا کر سمندر ہی میں ملتی ہے لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وحدتِ ادیان کا جو نظریہ ہے یہ اسلامی نظریہ کے خلاف ہے اسلام میں صرف یہی ہے کہ اسلام صرف اسلام ہی اللہ تعالیٰ کی نظریہ قابلِ قبول ہے اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو قبول کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناقابلِ قبول ہے قرآنِ مجید کی آیت ہے ان الدین عند اللہِ الاسلام اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ کہ دین تو صرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے اور جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا نظامِ زندگی کو اختیار کرتا ہے تلاش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناقابلِ قبول ہے یہ اسلامی عقیدہ ہے اب لوگ اس میں دلیل تو یہ دے رہے ہیں کہ تمام چیزیں تمام مذاہب ایک ہی ہیں اور تمام حق پر کسی کی جارہ داری نہیں ہے اور وہ نہیں ہے لیکن اسلامی نقطے نظر کے علاوہ بھی اگر ہم اس کو سمجھنا چاہے ایک مثال کے ذریعے جیسے حیدر آباد میں چانمینار ہے چانمینار اس کی شناخت اور پیچان ہے چانمینار کو آنے کے لئے چار راستے ہیں ہر راستے سے آدمی چانمینار کو پہنچ سکتا ہے لیکن اگر حکومت کل کے دن یہ پابندی لگا دیں کہ بھائی چار منار کو آنے کے لئے صرف یہیں ایک راستے سے یعنی جو کوئی شہران کا راستہ ہے یا مچھلی کمان کا راستہ ہے صرف اسی راستے سے آسکتا ہے تین راستے بند ہیں اور اس کو بند کر دیئے ہیں تو وہاں سے نہیں آسکتا تو لازمان عوام کو اسی راستے سے آنا ہوگا اور اسی راستے کی پیروی کرنا ہوگا ایسے ہی اللہ تعالی نے اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوض فرمانے کے بعد یہ فرمایا کہ اب یہ اسلام تمام گزشتہ جتنے آسمانی مذاہب ہیں اس کا آخری ایڈیشن ہے آسمانی شریعتیں ہیں اس کا آخری ایڈیشن ہے فائنل ایڈیشن ہے اب اگر کوئی اللہ تعالی کی معارفت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی کی محبت کو پانا چاہتا ہے اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے اسی راستے سے آنا پڑے گا نہ وہ یہودیت کے راستے سے جا سکتا ہے نہ وہ عیسائیت کے راستے سے جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی اور دوسرے سے راستے سے جا سکتا ہے تو جب اللہ تعالی کی طرف سے ایک راستہ متین ہو گیا ہے اور ایک طریقہ متین ہو گیا ہے تو اسی کو فالو کرنا ہے اور اسی پر چلنا ہے لیکن اس کے برخلاف یہ جو اسلامی عقیدہ ہے اس کے برخلاف گوھر شاہی کا نظریہ ہے اس نے کہا کہ اللہ کی پہچان اور اللہ کی رسائی کے لئے اللہ تعالیٰ تک پہنچاننے کے لئے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے روحانیت سیکھو اور چاہے کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے سے تمہارا تعلق ہو مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی چاہے ہندو ہو چاہے بودشت ہو چاہے کرشن ہو کوئی بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی معارفت اس کو مل سکتی ہے اس کے لئے کیا ہے روحانیہ ضروری ہے ایمان لانا اس کے لئے ضروری نہیں ہے تو یہ اس نے ایک دوسری جگہ اس نے کہا کہ ہم بلا لحاظ رنگ و نسل اور مذہب سب کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درست دیتے ہیں محبت کا درست تو سب دیتے ہیں لیکن اس محبت کو پانے والے وہ لوگ ہیں جو اسلام کے سچے پیروکار ہیں جو اسلام کے علم بردار ہیں اب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کسی بھی چاہے تم کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والوں ہو اگر تم ریاض احمد گوہر شاہی کا ذکر اپنے قلب پر جاری کرو گے اللہ ہوں اللہ ہوں پڑھتے رہو گے چاہے تمہارا کلمہ خوش بھی ہو تمہارا مذہب خوش بھی ہو تو تم کو اللہ تعالیٰ کی معارفت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا میرے بھائیوں بذرگوں اور دوستوں یہ بھی قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ ویقفل لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی معارفت حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے اور ان کی پیروی کرنا ہے رسول شریعت کی اتباع کرے بغیر کلم تیبہ پڑے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے بغیر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں بن سکتا تو یہ جو وحدت عدیان کی بات ہے اور تمام مذاہب کو ماننے والوں کی بات ہے یہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں جب یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اسلام کا کلمہ پڑیں گے اس کے بغیر انہیں نہ اللہ تعالیٰ کی معارفت نصیب ہوگی نہ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی تو یہ چوتھا عقیدہ ان کا ذکر کیا گیا کہ وحدت عدیان کے عنوان سے یہ اس کو پھیلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب سچے ہیں تمام مذاہب حق ہے اگر روحانیت سیکھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معارفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے چاہے اس کا جو بھی عقیدہ ہو ایک پانچویں بات جو ہے گوہر شاہی کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس کا اپنا مخصوص ذکر ہے اللہ ہو اللہ 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 یہ ایک لا الہی اللہ ہو اللہ یہ مخصوص ذکر ہے اور اس ذکر پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں جتنی مجلسیں یہ لوگ جماتے ہیں اس میں صرف اللہ ہو اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا یہیں الفاظ دہراتے رہتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا گناہ ہے بل یہ ذکر کرنا ثواب ہے نعوذ باللہ حالانکہ احادیث میں جو ذکر عذکار کی تعلیم ہے اس میں کوئی خاص ذکر متعین نہیں کیا گیا آدمی کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے جیسے ختم بخاری کے موقع پر ایک مشہور حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ سبحان اللہ کلمتانی حبیبتان خفیفتانی علی اللسان سقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اس طرح ذکر اور عذکار کے بہت سارے کلمیں احادیث میں ذکر گئے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مخصوص ذکر متعین نہیں فرمایا کہ اگر اس کا ذکر کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بنو گے یا اللہ تعالیٰ کا قرب تم کو حاصل ہوگا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ افضل ذکر تلاوت القرآن اللہ تعالیٰ کا سب سے افضل ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے تو یہ ان کا اپنا خودساختہ ذکر ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی تلاوت کو گھٹا دیتے ہیں اور اس کی اہمیت کو گرا کر پیش کرتے ہیں تو برحال یہ چند کفریہ آقایت کی مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں پہلے طریقت اور شریعت کا فرق اس نے بیان کیا اور پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے شریعت اور طریقت کا خانون الگ ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ایمان پہلے ہیں یا آمال پہلے ہیں اور تیسرے نمبر پر قرآن مجید کا غیر محفوظ ہونا ہے اور چوتھے نمبر پر تمام مذہب کو سچ سمجھنا ہے یعنی کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی اور پانچوے نمبر پر ان کا خودساختہ ذکر ہے اللہ کا اور اس کے مقابلے میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کو گھٹا کر پیش کرتے ہیں اب اس سلسلے میں تیسری بات آپ حضرات کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ یہ گستاخیاں دلازار تحریریں ہیں اس فتنے کی ریاض احمد گوہر شاہی اب اس کا جو موجودہ سرغنہ ہے یونس الگوہر جو لندن میں بیٹھ کر ویڈیو بناتا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کو تصوف کی بات سمجھ کر ذکر کی بات سمجھ کر اس کے شارٹ سلسپ کو گروپوں میں شیئر کرتے رہتے ہیں حالانکہ وہ بدترین گمراہی ہے اور بالکل ارتداد کی تعلیم ہے دین سے محروم کرنے والی اور ایمان سے محروم کرنے والی تعلیم ہے اور وہ اپنے ویڈیو اس میں اسی طرح کی گستاقیاں بیان کرتے رہتا ہے چنانچہ سب سے بڑی گستاقی تو ان کی یہ ہے کہ لا الہ الا ریاض لا الہ کلمہ جس کو پڑھ کر آدمی ایمان خبول کرتا ہے اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ بنیادی چیز ہی میں یہ لوگ تبدیل ہی کر دیتے ہیں اسی میں تحریف کر دیتے ہیں اسی میں رد و بدل کرتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو وہ لوگ لا الہ الا ریاض پڑھتے ہیں تو اب اس سے آپ سمجھئے کہ یہ لوگ کتنے بڑے گستاق ہیں اور کتنی بڑی بے عدمی ہیں کہ جو مسلمانوں کا کلمہ ہے اس میں وہ لوگ تحریف کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ عام طور پر مسلمان جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن یہ لوگ وہ نہیں کہتے بلکہ سلام یا گوھر اس طرح ہر جگہ گوھر شاہی کی رٹ لگائیتے ہیں اور اس کے باوجود بھی پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی حماقت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان باور کراتے ہیں اور جتنے نمستے بھی کہتے ہیں سریال بھی کہتے ہیں اس طرح مختلف چیزیں دہراتے رہتے ہیں تو برحال پہلی گستاقی ان کی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ جو کلم تیبہ ہے اس میں یہ تحریف کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کے بجائے لا الہ الا ریاض پڑھتے ہیں دوسری جو گستاقی ہے شرمناک گستاقی بدترین گستاقی وہ ہے جو جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ گمراہی میں کس حد تک آگے چلے گئے ہیں اس نے کہا کہ سرکار گوھر شاہی کی آمد کے بعد نعوذ باللہ سرکار گوھر شاہی کی آمد کے بعد لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنا شرک ہے اور اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج کے دور میں موجود ہوتے ہیں نعوذ باللہ اگر وہ بھی اس کلمے کی تبلیغ کرتے تو وہ بھی شرک ہوتا تو اس طرح یہ ان کی گستاقی ہے اب ہمارے لوگ اس میں خاص طور پر جو ہماری درگائیں ہیں اور درگا سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہاں پر جا کر الڈرہ ٹی وی کا وہ بورٹ لگاتے ہیں اشتہار لگاتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ میں مجلس ہے ذکر کے نام پر مجلس جماتے ہیں اور اس میں پھر اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں تو اب یہ دیکھئے کہ حالکہ دعوت جو ہے اس وقت کلمے کی جو دعوت ہے وہ لا الہ الا اللہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے دنیا میں جتنے نبی آئے سبوں نے اپنے نام کی دعوت نہیں دیں بلکہ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے مگر اب یہ گستاق اور یہ دریدہ دہن یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو شرک ہوگا یہ ایسا کہنا شرک کی تبلیغ کرنا ہے تو یہ اس کی گستاقی ہے اسی طرح تیسنی اس کی گستاقی جو ہے اللہ تعالی کی شان میں گستاقی ہے اللہ تعالی کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالی سائیکو ہے سائیکو کا مطلب نعوذ باللہ ذہنی مریض ہے اب یہ اللہ تعالی ذہنی مریض کا مطلب اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ شہادت نعوذ باللہ اللہ تعالی کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے حسد تھا اور انہوں نے اللہ تعالی نے یجید کے ذریعے حضرت حسین کی شہادت کروائی اس طرح اللہ تعالی کو ذہنی مریض ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے اور شریعت فتاوہ شاوی میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی شان میں گستاقی کرتا ہے توہین کرتا ہے تو وہ دائر اسلام سے خارج ہو جاتا وہ مسلمان باقی نہیں رہتا پھر اسی طرح چوتھی اس کے بعد گستاقی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عالی نبی افضل نبی اشرف نبی ہے اور آپ کا بڑا مقام ہے نبیوں میں سب سے افضل ہے لیکن آپ کو آپ نے جو تربیت کی ہیں اپنے صحابہ کرام کی ان صحابی میں نہ کوئی عاشق بنا نہ کوئی فقیر بنا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے نظریے کے مطابق فخر تصوف میں فخر کا جو درجہ ہے وہ فخر کا درجہ نہ صحابہ کرام کو حاصل ہوا اور نعوذ باللہ نہ عشق جو مقام اور مرتبہ ہے وہ صحابہ کرام کو حاصل نہیں ہوا اس طرح تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حرف اٹھانا ہے اور آپ کی ذات کو نشانہ بنانا ہے نشانہ بنانا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اسلامی تعلیم یہ ہے اور قرآن مجید کا اعلان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا ایوہ الرسول بلگ ما انسل علیکم ربک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے پھر حجت الودا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ صحابہ کرام کی مجمع سے فرمایا اللہ قد حل بلگتو کہ کیا میں نے تم تک تبلیغ پہنچا دی تو سمام صحابہ کرام نے فرمایا قد بلگتر رسالہ وعدل امانہ ونصحة الامہ کہ آپ نے امانت ہم تک پہنچا دی اور تبلیغ مکمل فرما دی تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی مبارک اٹھا کر ارشاد فرمایا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد تو ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے یہ عمل ہے کہ آپ دین سے متعلق شریعت سے متعلق جتنی باتیں ہیں اس کو پہنچانے میں آپ نے کوئی کمی نہیں کی کوئی کوتا ہی نہیں کی ہر چیز آپ نے پہنچا دی لیکن یہ بددین اور بدعقیدہ اور کندینہ تراشت جو ہے یہ یونس الگوہر اور یہ گوہر شاہی کا جو فتنہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی ہوئی کہ صحابہ کرام میں کوئی عاشق نہیں بنا کسی کو فقر کا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہوا تو اب آپ بتائیے کہ یہ ایسی گستاقی کا عقیدہ رکھنے والے کیا مسلمان ہو سکتے ہیں کیا ان سے سلوک اور تسوق کو حاصل کیا جا سکتا ہے کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ان گستاقوں کے حوالے کر دیں گے یہ ہم کو جاننا چاہیے اور اس کا ہم کو محاسبہ کرنا چاہیے برحال یہ تیسرے نمبر پر اس کی جو گستاقیاں ہیں ریاض احمد گوہر شاہی کی اور فتنے گوہر شاہی کی وہ آپ کے سامنے رکھی گئی چوتھے نمبر کی بات یہ ہے کہ اس کے دعوی ہے یہ شخص اس نے بہت سارے دعوے کیے مشہور دعوی اس کا یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے اب پہلے آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہر تھوڑے وقت ہر تھوڑے دن سے کوئی نہ کوئی مہدی بن کر کھڑا ہو رہا ہے پہلے زمانے میں غالب کا ایک شیر تھا کہ احمقوں کی کمی نہیں غالب احمقوں کی کمی نہیں غالب ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں تو پہلے بہت اس میں احمقوں جب تو وہ پہلے دور کی بات تھی اس میں احمقوں کو ڈھونڈنے کی تکلیف اٹھانا پڑتا تھا زحمت اٹھانی پڑتی تھی لیکن آج بلکل بھرمار ہو گئی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ احمقوں کی کمی نہیں غالب ایک دیکھو ہزار نظر آتے ہیں اب صرف دیکھنے کی بات ہے کہ اگر آپ ایک طرف ادھر کوئی مہدی بن کے کھڑا ہوا تو فوراں دوسرے مرحلے میں دوسری جگہ ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں پر بھی کوئی مہدی بن کے کھڑا ہوا تو یہاں پر بھی اب اسی زمانے میں دیکھئے مردہ غلام خادیانی کو بھی مہدی ماننے والے ہیں محمد جونپوری کو بھی مہدی ماننے والے ہیں صدیق چندبسویشفر کو بھی مہدی ماننے والے ہیں شکیل بن حنیف کو بھی مہدی ماننے والے ہیں اور پھر ایک نیا جو یونسر گوہر ہے اس کو بھی ماننے والے ہیں تو یہ بڑساتی منڈگوں کی طرح اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے تو اب یہ آدمی اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن حدیث میں ظہور مہدی کی جو علامات ہیں یہ اس سے بحث نہیں کرتا ان کا ماننا یہ ہے کہ اب احادیث اس دور میں کارگر نہیں ہے فائدہ دینے والی نہیں ہے اب ایسی علامتیں اللہ تعالی نے ظاہر فرمائی ہیں چاہے پڑا لکھا ہو یا جاہل ہو سب اس کو مان لیتے ہیں تو اس کا ماننا یہ ہے کہ چاند پر میری شبیح نظر آئی اور حجرِ اسفت پر میری شبیح نظر آئی چاند پر میری شبیح نظر آنا اور حجرِ اسفت پر میری شبیح نظر آنا یہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے تو یہ اس کا دعویٰ بھی ہے تو برحال یہ اس کے اور بھی اس نے حضرت عیسی علیہ السلام سے ملاقات ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں یہ اقل میں آنے والی بات نہیں ہے ایک طرف تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں میں مسیح بھی ہوں عیسیٰ مسیح بھی ہوں پھر اب دوسری طرف یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئیں تو آرے بھائی جب تم خود ہی عیسیٰ ہو تو پھر کون سے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہو تو یہ بلکل پاگلپن کی اور بکواس ہے اور خرافات ہے تو یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں فتنے گوہر شاہی کے سلسلے میں سب سے پہلے نمبر پر تو تصوف کی حقیقت کیا ہے دوسری نمبر پر ریاض احمد گوہر شاہی کے جو کفری آقائد اور نظریہ تھے اس کی وداہت ہیں اور تیسرے نمبر پر ریاض احمد گوہر شاہی کی گستاقیاں اور اس کی دلازار تحریریں ہیں چوتھے نمبر پر اس کے جو گمراہ دعوے ہیں وہ اس کی وداہت کی گئیں آخر میں کچھ دو تین کتابوں کے نام ہے وہ بھی آپ نوٹ فرمالے تاکہ اس کا ہم گہرائی کے ساتھ متعلق جب کریں گے تو صحیح طور پر اس کا رد کر سکتے ہیں اور صحیح طور پر اس فتنے کی وداہت کر سکتے ہیں جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ کتاب ہے فتنے گوہر شاہی تصوف کے نام پر اسلام سے کھلی بغاوت یہ حضرت مولانا محمد عرشاد علی خاسمی دامت برکاتوہم کی جمع و ترطیب ہے حضرت مولانا نے اس موضوع پر جتنی کتابیں تھی ان کتابوں سے عقص کر کے اس کے گمراہ آقائد اور نظریات کو اس میں جمع فرمایا تو یہ ایک کتاب ہے فتنے گوہر شاہی اسی طرح ایک مشہور کتاب ہے دور حاضر کا مسائلما قضاب یہ چونکہ پڑوسی ملک کا فتنہ ہے تو وہاں کے پڑوسی ملک کے علماء نے اس کا خوب رت کیا دور حاضر کا مسائلما قضاب گوہر شاہی یہ مولانا سعید احمد جلال پوری انہوں نے اس کتاب کے مصنف ہیں اور دیوبن سے حضرت مولانا شاہ علم گورکپوری صاحب نے بھی اس کو شائع کیا ہے دور حاضر کا مسائلما قضاب اسی طرح تیسرے نمبر پر ایک کتاب ہے گوہر شاہیت قادیانیت اسلام کی عدالت میں اس کے مصنف ہے ابن لعل ابن لعل یہ کتاب کے مصنف کا نام ہے انہوں نے کمپیر کیا ہے کہ قادیانیوں کے جو عقائد ہیں وہی عقائد اسی گوہر شاہی کے ماننے والوں کے ہیں دونوں میں انہیں نے تقابل اور معازنہ کرتے ہوئے بتایا کہ گوہر شاہی اپنی طرح سے کوئی نئی بات پیش نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ مردہ غلام قادیانی کا تھوکا ہوا چاٹ رہا ہے اور اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے تو یہ گوہر شاہی سے متعلق یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالی ہم سب کی فتنے سے اور سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی مئیسی لیے مسلمان مئیسی لیے نمازی وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروس مند مرکز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر کال کریں موسیقی